ایک اندھے کو سڑک پار کرا دینے سے ایک اندھے کو سڑک پار کرا دینے سے کون سی آپ کی عزت میں کمی آئے گی کون سی آپ کی عزت اگر یہ بات میری آپ کو ٹھیک ٹھاک نہ لگ رہی ہو تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نسائی لہجے کی ترجمانی میں آج کی خاتون اس طرح کے شعر کہتی ہے کبھی وہ اس طرح کے شعر کہتی ہے کہ میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ تُو اپنے گھر نہ جائے میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ تُو اپنے گھر نہ جائے یہ ایک عورت کی نفسیات ہے یہ ایک عورت کی الجھن ہے جسے وہ محسوس کرتی ہے ایک خاتون ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتی ہے کبھی وہ بیٹی ہوتی ہے کبھی بہن ہوتی ہے کبھی محبوبہ ہوتی ہے کبھی بیوی ہوتی ہے یا کبھی ماں ہوتی ہے یہ ایک عورت کے الگ الگ کردار اور انہیں نبھاتے نبھاتے اس کی سوچ جیسے بدلتی ہے اس کی بدلتی ہوئی سوچ کو شائدی بنانا ہو تو ہمیں ایک شائرہ سے اس کا کلام سننا ہوگا میں آواز دینا چاہتا ہوں آنے والی ایک مہمان شائرہ جنہیں اردو دنیا میں محترمہ شائستہ سنہ کے نام سے جانا جاتا ہے ہاں محترمہ شائستہ سنہ فتیپور کے مشاعرے میں اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکی ہیں ہاں پڑھئے پڑھئے سلام کا جواب دے دو انہوں کا یہ بیچارے نے بڑی محبت سے سلام کیا تھا جی تو شائستہ سنہ آ گئی ہے مائک پر یہ اپنا کلام پیش کریں گی مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے پیشے کی صفوں میں ادھر کہیں جا کے ہماری بہنوں کے بیٹھنی کی جگہ ہے ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہماری ماں ادھر بیٹھی ہیں مشاعرہ سن نہیں ہیں یہ جو آج کی خاتون کی جذبات اور حساسات ہیں ان کی ترجمانی ہو اور وہ موجود ہو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے زوردار تعلیوں سے شائستہ سنہ کا استقبال کیجئے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نواز معزیز حاضرین صدر محترم سورہ اکرام السلام علیکم دیکھیں جس حساب سے میں بہت میں سمجھتی ہوں پچھلے اٹھارہ انیس سال سے میں یہاں حاضر ہو رہی ہوں بیچ میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کچھ گیپ رہا ایک دو سال کا تو جس طرح سے آپ پہلے آپ کا ردے عمل آتا تھا اس طرح سے نہیں آیا میں پھر سے سلام کرتی ہوں السلام علیکم بہت شکریہ آپ جب سے آ رہی ہیں تب سے یہ بچے تو گود میں ہوں گے جب نے آپ کا آنا شروع کیا آپ ایسا نہ سمجھئے ان کو بہت چھوٹا نہ سمجھئے یہ اتنے ہی بڑے تھے جتنے بڑے آپ ہیں اچھا تب بھی یہ اتنے ہی بڑے تھے اس کا مطلب ان کا وقاس رکا ہوا ہے دیکھیں میں ندیم بھائی کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتی ہوں وہ بڑے بہترام ہیں میں بڑا اترام کرتی ہوں ان کا ان کی بات کا بھی اترام کرتی ہوں بہت اچھی نظامت فرما رہے ہیں ندیم بھائی چودری بخار صاحب کا شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ انہوں نے پھر ایک بار مجھے حکم دیا اور ان کے حکم پر میری حاضری ہوئی آپ سبی کی دعائیں چاہتی ہوں اور کچھ شیر تحت میں آپ سب کو سنانا چاہتی ہوں ایک مطلب چند شیر میں حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں پڑو شاہستہ مطلب پیش کرتی ہوں کہ کسی کو غم نے کسی کو خوشی نے مار دیا آہا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کو خوشی نے مار دیا جو بچ گئے تو انہیں زندگی نے مار دیا اور یہ شیر بھی حاضر کرتی ہوں تمہارے نام سے ہر شخص اب بلاتا ہے تمہارے نام سے ہر شخص اب بلاتا ہے تمہارے نام کی وابستگی نے مار دیا تمہارے نام کی وابستگی نے مار دیا کسی کو غم نے کسی کو خوشی نے مار دیا جو بچ گئے تو انہیں زندگی نے مار دیا اور یہ مقتے کا شیر حاضر کرتی ہوں کہ ہمارے اہد میں ہر شخص بے تکلف ہے مگر سنا کو تو شائستگی نے مار دیا مگر سنا کو تو شائستگی نے مار دیا کسی کو ہم نے کسی کو خوشی جو بچ گئے تو انہیں زندگی نے مار دیا بہت شکریہ سبی کی دعائیں مجھے مل رہی ہیں چار مصرے حاضر کرتی ہوں ترنم سے پیش کرتی ہوں بطارے خاص دیکھیں اسی طرح سے سنیے گا خدا کے واسطے جس طرح سنتے ہیں پورا محل دیجئے گا میں پیش کرتی ہوں ہر ایک آیت سے بندوں کو یہی پیغام ملتا ہے خدا پاک کی جانبوں سے یہ انعام ملتا ہے خدا پاک کی جانبوں سے یہ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں اچھا ہر ایک آیت سے بندوں کو یہی پیغام ملتا ہے عبادت سے خدا پاک کا انعام ملتا ہے عبادت سے خدا پاک کا انعام ملتا ہے کبھی تنہائیوں میں جب مجھے وحشت ستاتی ہے کلام پاک پڑھنے سے مجھے آرام ملتا ہے کلام پاک پڑھنے سے مجھے آرام ملتا ہے بہت شکریہ بہت نوازش کرم چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں بطور خواہر دیکھیں اتا کریں میں حاضر کریں آجا یہ پھر پڑھ دی جائے دوبارہ سننا چاہتے ہیں ہر ایک آیت سے بندوں کو یہی پیغام ملتا ہے خدا پاک کی جانبوں سے یہ انعام ملتا ہے کبھی تنہائیوں میں جب مجھے وحشت ستاتی ہے کلام پاک پڑھنے سے مجھے آرام ملتا ہے بہت شکریہ بہت ذہین سماتے ہیں چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں دیکھیں جزا تو ہوتی ہے لیکن سزا نہیں ہوتی جزا تو ہوتی ہے لیکن سزا نہیں ہوتی لبوں پہ ان کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی لبوں پہ ان کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی ملا ہے موقع تو ماں باپ کی کرو خدمت یہ وہ نماز ہے جس کی قضا نہیں ہوتی یہ وہ نماز ہے جس کی قضا نہیں ہوتی بہت شکریہ بہت نوازش کرم اردو کی یہ محفل اردو کی خوبصورت محفل چار مصرے حاضر کرتی ہوں دیکھیں ارشاد ہر ایک موسم کی پہچان میں رہتی ہوں ہر ایک موسم کی پہچان میں رہتی ہوں خشبو بن کر میں گلدان میں رہتی ہوں ہندو مسلم سب کرتے ہیں پیار مجھے ہندو مسلم سب کرتے ہیں پیار مجھے میں اردو ہوں ہندوستان میں رہتی ہوں میں اردو ہوں ہندوستان میں رہتی ہوں شکریہ بہت شکریہ نوازش کرم دیکھیں پوری ذمہ داری لے رکھیں جو اب اگلی سف میں جو حضا تشریف ہیں پوری طرح سے بیدار ہیں پوری طرح سے اچھا سن رہے ہیں یہ بڑے جوشیلے جوان ہیں جوش میں سن رہے ہیں لیکن یہ بچارہ فال بنا کے تو آگے صندور لگا کے نہیں آیا تو ان سے تھوڑی سی شکایت ہے تھوڑا سا آپ بھی بیدار ہو جائیے تھوڑا سا بیدار ہو جائیے تھوڑی سی واوا کر دیئے دات دے سکتے ہیں آپ بھی ہوایں ہجر کا جھوکا تیری پل کے بھگو جائے ہوایں ہجر کا جھوکا تیری پل کے بھگو جائے تیری بھی نیند اڑ جائے تیرا بھی چین کھو جائے کھیلانے کی طرح دل سے ہمارے کھیلنے والے ہماری بد دعا ہے جا تجھے بھی عشق ہو جائے ہماری بد دعا ہے جا تجھے بھی عشق ہو جائے وعدہ کرتی ہوں کچھ بھی ہو جائے وعدہ کرتی ہوں کچھ بھی ہو جائے میں صدا غم میں موسکراؤں گی تو مجھے چھوڑ کر جو جاؤں گے ہائے اللہ میں مرنا جاؤں گی ہائے اللہ میں مرنا جاؤں گی اور چار مصرے حضر کرتی ہوں دیکھیں تو خفا کیا ہوا تیرے گلدان کا تو خفا کیا ہوا تیرے گلدان کا ایک ایک پھول مجھ سے خفا ہو گیا تیرے خطلے کے آتا تھا جو رات دن وہ کا بوتل بھی اب بے وفا ہو گیا وہ کا بوتل بھی اب بے وفا ہو گیا وہ کا بوتل بھی اب بے وفا ہو گیا ان کی جانب سے تو خفتن مجھ کو پھول رو مال بھی نہیں آتے پھول رو مال بھی نہیں آتے خوب ہوتی تھی گفت گو پہلے اب تو میں سے کال بھی نہیں آتے بہت شکریہ چار مصرے حضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں انشاءد انشاءد زندگی کے لیے مر مر کے جیا جاتا ہے زندگی کے لیے مر مر کے جیا جاتا ہے خون کا گھوٹ بھی ہس ہس کے پیا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ دو وقت کی روٹی کے لیے اب تو ماں باپ کا بٹوارہ کیا جاتا ہے اب تو ماں باپ کا بٹوارہ کیا جاتا ہے دل کو ڈستے ہوئے موسم کی طرح لگتی ہے دل کو ڈستے ہوئے موسم کی طرح لگتی ہے یوں بھی ہوتا ہے خوشی غم کی طرح لگتی ہے جب بھی پردے سے چلا جاتا ہے ساجل میرا عید بھی مجھ کو محرم کی طرح لگتی ہے عید بھی مجھ کو محرم کی طرح لگتی ہے عید بھی مجھ کو محرم کی طرح لگتی ہے بہت شکریہ ٹائم بہت کم ہے بہت شورا ہے پڑھنے کے لیے میں ایک غزل کا مطلع کو شیر آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں پیش کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں میں میں بلکل زندگی بھر کی رفاقت میں کمی آئے گی آپ سب سے توجہ چاہتے ہیں ہمارے بڑے بھائی واسی فاروقی صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کی بھی دعائیں چاہتی ہوں حاضر کرتی ہوں بطور خاص زندگی بھر کی رفاقت میں کمی آئے گی زندگی بھر کی رفاقت میں کمی آئے گی زندگی بھر کی رفاقت میں کمی آئے گی یوں نہ جاؤ کہ محبت میں کمی آئے گی زندگی بھر کی رفاقت میں کمی آئے گی یوں نہ جاؤ کہ محبت میں کمی آئے گی اشیر حاضر کرتی ہوں ایک دن یاد نہ کرنے سے وضو ٹوٹے گا ایک دن یاد نہ کرنے سے وضو ٹوٹے گا ایک دن یاد نہ کرنے سے وضو ٹوٹے گا بھول جانے سے عبادت میں کمی آئے گی بھول جانے سے عبادت میں کمی آئے گی یوں نہ جاؤ کہ محبت میں کمی آئے گی دل کے زخموں پر میری یاد کمر ہم رکھو دل کے زخموں پر میری یاد کمر ہم رکھو دل کے زخموں پر میری یاد کمر ہم رکھو دن با دن درد کی شدت میں کمی آئے گی دوسری با دن درد کی شدت میں کمی آئے گی یوں نہ جاؤ کہ محبت میں کمی آئے گی اور یہ شیر حاضر کرتی ہوں ندیم بھائی پیش کرتی ہوں ارشاد ارشاد پیش کرتی ہوں جی ایک اندھے کو سڑک پار کرا دینے سے ایک اندھے کو سڑک پار کرا دینے سے ایک اندھے کو سڑک پار کرا دینے سے کون سی آپ کی عزت میں کمی آئے گی شاہی صاحب بہت اچھا شہرہ بھائی ایک اندھے کو سڑک پار کرا دینے سے کونسی آپ کی عزت میں کمی آئے گی یوں نہ جاؤ کہ محبت میں کمی آئے گی اپنے دشمن کو کلے جیسے لگا لو بڑھ کر اپنے دشمن کو کلے جیسے لگا لو بڑھ کر میرا دعویٰ ہے ادعوت میں کمی آئے گی میرا دعویٰ ہے ادعوت میں کمی آئے گی یوں نہ جاؤ کہ محبت میں کمی آئے گی تجھ کو ماضی کے جھروکوں سے نکلنا ہوگا تجھ کو ماضی کے جھروکوں سے نکلنا ہوگا حاصلہ ٹوٹے گا ہمت میں کمی آئے گی مکتے کا شر ارشاد ایرے غیروں کے لیے قیمتیاں سونا بہا ایرے غیروں کے لیے قیمتیاں سونا بہا ایسا نازبت کی طاقت میں کمی آئے گی ایسا نازبت کی طاقت میں کمی آئے گی یوں نہ جاؤ کہ محبت میں